اسلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری سی یوٹیوب فیملیز دعا کے ساتھ کے جہاں کہ ہیمیوں خوش اور آباد اور بہت اچھی لائف گزار رہے ہوں تو جی دو تین دن سے ایسی عجیب طبیعت ویوی ایف ہیور سر میں پین تو ہم لوگ جا رہے تھے ہوسپیٹل تو یہاں پہ راستے میں اتنی پیاری پیاری چیزیں نظر آئی تو میں نے کہا چلیں جی تھوڑی سی ان کو بھی اپنی ویڈیو میں ایڈ کر لیے تو شاید اس کو کواں ہے یہ تو بہت پیارا لگ رہا تھا یہ بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہوا تھا انہوں نے اندر شاید کوئی پارک وغیرہ تھا تو اس کے بعد ہم آگے تھے گھر اور گھر آ کے اب بنانا ہے کھانا کھانے میں آج میں بناؤں گی گولا کباب گولا کباب میں بناؤں گی چکن کے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا جلدی بن جاتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ان میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا تو یہاں پہ میں گولا کباب چکن کے بنا رہی ہوں تو ان چکن کو میں نے چوپر میں ڈال کے اسے باری کر لوں گی لیکن یہاں پہ جو میں نے مسٹیک کیا نا وہ آپ میں سے کوئی بھی مت کیجئے گا میں نے جلدی میں چھوٹے چوپر لیا ہے اس میں ڈال دیا تو مجھے یہ کرنا پڑ رہا تھا کہ اسے بار بار تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے اسے چوپ کرنا پڑ رہا تھا ایک ہی بار اگر میں بڑے چوپر میں ڈال لیتی تو مجھے یہ مشکل نہ ہوتی وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سوچ لیں کہ کام جلدی ہو جائے گا اسی دن کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے اور کام جو ہے نا وہ ایکسٹرہ بڑھ جاتا ہے تو یہاں میں میں نے سارے چکن کو چوپ کر لیا تھا بار ہی آپ نے اسے بلکل کر لینا اس کے بعد میں نے بریڈ کے دو سلائس لیا تھے وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اور اسے بھی چوپ کرنے کے بعد میں اس میں ڈرائی سپائسز ڈال دوں گی جن میں میرے پاس کرش ریڈ چلی ہے ویسے تو آپ کوئی بھی سپائسز ڈال سکتے ہیں میں گھر والے یوز کر رہی ہیں زیرہ پاورڈر ہے میرے پاس دھنیا پاورڈر ہے سرخ مرچ پاورڈر ہے میں نے گھر پہ بنا کے رکھا ہے اور بلیک سولٹ ہاف چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے تو ان سارے مثالوں کو میں مکس کر لوں گی تو ہاف کیم آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سیڈ پہ رکھا ہے کیونکہ میں چھوٹا چوپر یوز کر رہی ہوں اگر بڑا ہوتا تو سب ایک ہی ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ میرے پاس حدرک لیسن کا پیسٹ تھا یہ بھی میں اسی میں ڈال کے اچھے سے اسے دوبارہ سے کیمیں کے اندر چوپر کو ایک دو بار آن کر لوں گی تاکہ یہ کیمیں میں اچھے سے مکس ہو جائے تو یہاں پہ یہ سارے مثالیں مکس ہو گئے تھے یہ میرے پاس سب از میچ اور پیاس تھے جن کو چوپ کر کے ان کا جو پانی ہے وہ بالکل نکال دینا ہے کیونکہ یہ اگر ہلکا سا بھی پانی ہوا تو کباب جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے تو اس کے بعد جی بس جو باقی کا میرے پاس چکن کا کیمہ تھا اس کو بھی میں اس میں مکس کر لوں گی اور یہاں میں میں نے اس میں دو چمت جو ہیں وہ گھی کے بھی ایڈ کی ہیں کیونکہ آپ میرے پاس چکن جیسے کہ میں چکن کے کباب بنا رہی ہوں تو فیٹ اس میں میں نے ایڈ نہیں کی اگر فیٹ والا ہو جیسے کہ میٹ ہو یا بیف ہو تو اس میں اگر فیٹ ایڈ کر لیں تو آپ کو گھی یا اوئل ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد میں نے اسے کور کر کے دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اور اب جی ہم بنا لیتے ہیں اس کے کباب کباب بنتے بہت ٹیسٹی ہیں یہ ہے کہ ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا چاہے میٹ کے بناو چاہے بیف کے بناو چاہے چکن کے بناو وہ جلد بن جاتے ہیں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا تو یہاں بے جی ہم بس بنا لیں گے اس کے کباب تو میں نے یہی سٹرا لیا ہے گھر میں کچھ بھی ہو سٹرا ہو کوئی بھی چیز ہو اس پہ آپ بنا سکتے ہیں تو بس یہاں بے جی میں نے ایک سٹرا لے لیا تو اس کی ہیلپ سے میں سارے کباب بنا لوں گی تو ہم لیڈیز کا یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تو ہم لیڈیز بچاریوں کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی حضبانی ہاں پہ بول رہے تھے کہ میں باہر سے کھانا لے آتا ہوں لیکن روز باہر کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے کیونکہ اچھا ہی نہیں لگتے ایک دن کھالو دو دن کھالو اس سے زیادہ نہیں کھایا جاتا تو پھر اینڈ پہ لیڈیز بچاریوں کو گھر پہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے تو یہ لائف ہے لیڈیز کی میں کہتی ہوں لیڈیز جو ہوتی ہیں شاید ہی زندگی میں انہیں کبھی اپنی یہ قسم کی جوپ ہے لیڈیز کے جس سے انہیں چھٹی نہیں ملتی جنس لوگوں کو پھر بھی چھٹی کا مل جاتا ہے ہم لیڈیز کو وہ بھی نہیں ملتا اور تیوار وغیرہ پہ بھی نہیں چھٹی ملتی اور ایکسٹرا کام ہی بڑھ جاتا ہے تو جی کیا کریں اور اس کے علاوہ جب میں یوٹیوب پہ نہیں تھی نا چاہے کوئی بھی ہو میں ہوں یا کوئی بھی ہو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا بہت آسان ہے لیکن بہت مشکل کام ہے جب یوٹیوب پہ اب آئے ہیں تو اب پتہ چل رہا ہے بہت مشکل ہے ویڈیو بنانے میں ایک ڈیٹ دن لگ جاتا ہے پھر اس پہ کام کرنا اسے اپلوڈ کرنا اتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے پھر گھر کو لے کے چلنا اس کے بعد اپنے لئے ٹائم بچتا ہی نہیں ہے کیونکہ ظاہری سی بات ہے گھر کا کام سال لے کے چلنا اور یوٹیوب کا سال لے کے چلنا اس کے بعد ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نماز کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و عذکار کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے اس کے بعد اپنے لئے ٹائم بلکل نہیں بچتا اکثر یہ ہوتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ چلو آج یہ کام اپنا یہ کام نہیں کیا کل کر لیں گے تو وہ کل آتی ہی نہیں ہے تو یہاں پہ جی میرے کباب بن چکے تھے اور اب میں انہیں کر لوں گی فرائی ویسے ان کا یہ ہے کہ آپ انہیں فرائی بھی کر سکتے ہیں سٹیم کر کے بھی فریز کر سکتے ہیں اور ہب فرائی کر کے بھی انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں لیکن میں تو انہیں دیپلی فرائی کروں گی کیونکہ میرے پاس اب اتنا ڈائم نہیں ہے سب نے کھانا بھی کھانا ہے اور اس کے بعد میرے پاس حمد بھی نہیں ہے جیسے مجھے اب ایزی لگ رہا ہے میں ویسے کروں گی تو یہاں پہ جی میں نے ان کو فرائی کر لوں گی اور یہاں بھی اس قدر چلنگیں لگا رہے تھے تو میں نے انہیں کوئی ایک سے دو سیکنڈ کے لیے کور کر دیا تھا تاکہ یہ سکون میں آ جائیں تو یہاں پہ جی میرے کباب جو ہیں فرائی ہو گئے تھے اور ساتھ ساتھ میں ویجی ٹیبلز بھی مجھے اس میں ایڈ کرنی تھی ان کو کٹ کر رہی تھی اور رائیتہ وغیرہ بھی ساتھ میں بن رہا تھا سیلیڈ رائیتہ وغیرہ یہ چیزیں بھی ساتھ میں چل رہی تھی تو یہاں پہ جی میرے کباب جو ہیں وہ مکمل طور پہ فرائی ہو چکے تھے اور یہاں پہ یہ ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیسے آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کیمرہ کس ٹائم پہ میرا آف ہوا پتہ ہی نہیں چلا تو یہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جلدی بن جاتے اور ٹیسٹی بھی بہت ہیں اکثر لوگ بناتے ہوں گے لیکن جنہوں نے نہیں بنائی وہ بھی بنا کے دیکھئے گا اور یہاں پہ جی میں نے انہیں بس فرائی کر لیا تھا اور اس کے بعد جی میں نے اس میں تھوڑا سا بٹر ایڈ کیا کیونکہ اوئل میں میں نے فرائی کیا اور یہاں پہ یہ جو میں نے بیل پیپر اور اونین کو کٹ کیا ہے اس کو میں بٹر کے اندر فرائی کروں گی اس سے یہ ہوگا کہ بٹر کا فلیور اس میں بھی آئے گا اور کباب میں بھی آئے گا تو ان کو یہ ہے کہ ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا اور نہ ہی ہم نے ان کو زیادہ کک کرنا ہے ہلکا سا بس میں انہیں ایک سے ایک منٹ با مشکل ایک منٹ میں انہیں فرائی کروں گی اور اس کے بعد جی یہاں پہ میں اس کو کوئلے کا سموک دے لوں گی ویسے تو یہ ہے کہ جب کیمہ آپ نے بنایا تھا تب بھی آپ اسے کوئلے کا سموک دے سکتے ہیں لیکن میں اس ٹائم پہ دوں گی کیونکہ اس ٹائم پہ مجھے نہیں دینا تھا اپنی مرضی ہے جیسے ہر کسی کو مناسب لگتا ہے یا جس کے گھر میں جیسے اپسند کیا جاتا تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سبزی کو زیادہ کک نہیں کیا مشکل میں نے ایک منٹ اسے بس ہلکا سفرائی کیا اور یہاں پہ میرا کیمرا کس ٹائم آف ہوا مجھے نہیں پتا تھا میں نے فائل پیپر کو اس پہ رکھا ہے اور کیمرا آف ہو گیا مجھے نہیں پتا چلا اور اس کے بعد جی یہاں پہ میں سموک دینے کے بعد یہاں پہ جی میرے کباب جو ہے بن کے ریڈی ہے تو یہاں پہ آپ چاہیں تو ان کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں یہ مکمل دور پہ اس ٹائم پہ بن کے ریڈی اور جو ویجی ٹیبل میں نے اس میں ایڈ کی ہے وہ میں نے زیادہ اس لیے نہیں کی کہ وہ زیادہ کرنچی کرنچی اچھی لگتی ہے کباب کے ساتھ اور یہاں پہ جی یہ بالکل ریڈی ہے اور ابھی جو لو فلیم پہ میں نے ان کو رکھا ہویا کیونکہ ہمارے گھر میں ان کو ایسے نہیں کھایا جاتا ہے اس پہ مایونیز اور دہی کو مکس کر کے میں اس کے اوپر ہلکا سا ڈالوں گی اور ایک منٹ کے لیے اسے کور کر کے چھوڑ دوں گی تو جی بس اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ ہمارے کباب جو ہیں ریڈی ہو جائیں گے جیسے جس کے گھر میں کھایا جاتا ہے ویسے بنا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں جنہوں نے نہیں ٹرائی کیے تو وہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ٹیسٹی ہوتی ہیں تو یہ تھی میری ویڈیو امید ہے پسند آئے گا اگر پسند آئے گا تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میری کزن سیسٹر کے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گے اللہ تعالی ہمیں جلت جلت سائی پہ